ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ایک لاکھ سبسکرائبرز کا اب بہت اہم اپ ڈیٹس جنرل فیس کے حوالے سے جو اس وقت گردش میں انہیں حراست میں لینے کی بات ہو رہی ہے اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں عرب سپرنگ کی جو لہر پاکستان پہنچا دی گئی عوام اور فوج کو دور کرنے کی جو بڑی سازش تھی وہ تقریباً کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے جو اس وقت صفیر جس کا میں نے ذکر کیا کل اسلامباد کام کر رہا ہے اس نے اپنا چھے مہینوں کے اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تفصیل بتاتا ہوں ساد رزوی تحریک لبیک عمران خان کی حمایت میں نیوٹرز کے پر کھل کر گرج برس کر بول پڑا وہ تمام نام بھی لے لیا اور نیوٹرز کی وہ چال کے تحریک لبیک کو تحریک انصاف کے سامنے کھڑا کرنا ہے اور فساد مچانا ہے وہ بری طرح ناکام ہو گیا اس کی بھی میں آپ کو ساری تفصیل دیتا ہوں عمران خان کا لائے عمل اب کیا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں فوج کا جو ادارہ ہے اس کے جنرنیلوں نے اپنا ایک ذہن بنا لی ہے یہ جتنا ہے جب تک باجوا صاحب موجود ہیں کہ وہ اب مقابلہ کریں گے کھل کر آگئے میدان میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں صدر سکتے اس کی وجہ یہ ہے جس طرح آپ نے سنا ہوگا کونے میں اگر کتا گر جائے تو جتنا مرضی آپ پانی کے ڈول نکالتے رہے یہ معاملہ لیکن اسی طرح ہے ہر برائی کی ایک جڑ ہے اور یہ اس وقت تک جڑ کو آپ اڈریس نہ کریں روٹ کاؤس کو اڈریس نہ کریں معاملات حل نہیں ہو سکتے ایک چھوٹے درجے کا افسر ڈیتھ سکوارڈ کا کمانڈر میجر جنرل فیصل آئینوں قانون سے بالاتا رہے اس کا نام لینا منع ہے تو ان بڑوں کا کیا حال ہوگا آئی ایس پی آر نے اس مرتے ہوئے پاکستانی انصاف کے نظام پر یہ شب خون مارا ہے انہوں نے کہ قاتل کا نام لو گئے تو وہ قابل مضمت ہوگا پنجاب میں غیر اعلانی طور پر مرشلہ لگا ہوئے حق کے راستے پر لوگ کھڑے ہیں اس وقت وزیر آباد گجران والا میں عمران خان کے حملے کی اف آئی آر درج نہیں ہو رہی پنڈی میں دیکھیں پولیس کیا گھر یہ عمران خان پر حملہ کرنے کے لیے وہ مظاہرے کے لیے لوگ آئے ان پر تشدد شیلنگ نیجی جیلیں تک بنا دی گئی وہاں لاہور میں ٹینک نکالے جا رہے ہیں یہ باطل کے خلاف اور باطل میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ جنگ جو ہے آخر پنجاب میں ہی آئے گی کیونکہ پختون خواہ تو ابھی تک شامل نہیں ہوا منظور پشتین نے آپ کو پتہ ہے فوج پر خون بیچ کا ڈالر کمانے کے الزام لگایا تھا اس وقت وہ خاموش رباد میں شور مچا تو پرچا کر دیا دھاندلی جج خریدنے کے الزام لگے ان پر نواز شریف نے لگایا کوئی رد عمل نہیں آئے عمران خان نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے میں ایک میجر جنرل کا نام لیا فوراں رد عمل آیا وفاقی حکومت سے کہا کہ عمران خان کے خلاف کا روائی کرو اندازہ کریں ذرا عمران خان کی جانب سے ادارے اور سینئر افسران الزامات یہ ناقابل قبول ہے یہ آئی ایس پی آر فرما رہی ہے حمل آور کے ماسٹر مائنڈ اس کو بچانے کے لیے خود یہ میجر جنرل کی ٹویٹس آ رہی ہیں دو ٹکے کا انہیں افتنہ افسر عزیز ہے لیکن بائیس کروڑ کا مقبول ترین لیڈر یہ کہے کہ ایک افسر کے خلاف بیان ناقابل قبول پروفیشنل ادارہ کہتے ہیں یہ سب کچھ الزام ہے ثبوت دے عمران خان کو وزیراعظم بنتے پاکستان میں دیکھیں اس پاکستان کو بچانے ہیں عمران خان کو وزیراعظم یہ سوچ سے آپ کو نکلنا ہوگا عمران خان کو اس قوم پر ایک احسان کرنا ہوگا تاکہ بعد میں کوئی چمپو چمار بھی اگر وزیراعظم بنجھے تو یہ ملک کا مسکم چلتا رہی اور آنے والی نسلیں عمران خان کو دبائیں دیں عمران خان کو اس کتے کو کونے سے نکال کے باہر پھینکنا ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ موجود رہیں گے یہ نہ الیکشن جیتنے دیں گے نہ حکومت میں موجود اچھا حکومت میں موجود وزراء خود تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان الیکشن میں تین چوتھائی اکثریت آرام سے لے سکتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وزیراعظم نہیں بننے دیے جائے گا خود کہہ رہے ہیں تو عمران خان کو لڑائی اب تھوڑی سی بدلنا پڑے گی وہ لوگ جو پاک فوت تجھے سلام کہہ رہے ہیں آج سرے ہاں مو پر باجوا ایسے جانور سے تشبیح دے رہے ہیں میں یہاں دوہراء کے میرا بھی وضو ہے تو میں زبان اپنی ناپاک نہیں کرنا چاہتا نور جہاں کہ وہ پتر جو ہٹاں پر نہیں بکھتے تھے وہ اب لاہور میں اپنے خالی ٹینکوں کی رکھوالی کر رہے ہیں وہ لاہور یہ جو انیس سو پینٹ سٹھ میں ان کے لیے نکلے جا کے لڑنے کے لیے واگبارڈ آج دو ہزار بائیس میں اب انہی ٹینکوں سے خود کو بچا رہے ہیں اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے دیکھیں کسی بھی ملک میں ان کے دشمن اگر گھس کے بمباری کرے اسے گرفتار کر کے آپ چائے پلائیں لیکن جو آپ کے ملک کے رہنے والے لوگ جمہوریت مانگے صاف الیکشن مانگے کرپٹ لوگوں سے نجات مانگے آپ ان کے اوپر ٹینک چڑھانے کی دھمگیاں دیں آنسو گیس پھینکے گولیاں ماریں لاتھیاں ڈنڈے تشدد ننگا کریں ان کی عزتیں نفس مجروع کریں ان کے مقبول لیڈر کو گولیاں مارے اور وجہ کہ ایک حاضر سرویس جرنل جو نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کا سمگل جس کی اوقات کہ ستر لاکھ پرادو لے کے ڈیڑھ کروڑ میں بیج کے کمیشن کھائے اس کی اوقات یا اس کی اوقات جو بیلجیم کے یورپی ممالک میں ایک فارم ہاؤس بنانا چاہیے ان کی وردات اتنی سی ہیں نا جو یورپ امریکہ کے مالک میں بڑے افسر وہاں پلوٹ اور لینے ہیں نیشنلٹی ہیں چھوٹے ڈی اچ اے کی حد تک وہاں انہوں نے زیادہ سے زیادہ کوئی پلوٹ شلٹ بیریہ ٹاؤن وغیرہ لے لینا ہے بڑا افسر بڑی کرپشن اور چھوٹا افسر ڈی اچ اے کرپشن پتہ کریں گولی مار دیں آواز دبا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں کسی فرنٹ مین کو سامنے رکھ لیں کوئی بزنس کوئی لا پتہ کرنا کوئی جوگر بوٹ پر نانا یہ سارے معاملات دیکھ لیں ہیں جتنا زورے بازو ایک قاتل میں تھا وہ انہوں نے عزمہ لی ہے اب لوگ جی اچ کے کوئی دروازے گیٹ نمبر سیون پر باجوا صاحب کو اس جانور کا کہہ رہے ہیں جس کے منام نہیں لینا چاہتا دیکھیں یہ پوری سازش ہے کیا تمام اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی ملک ہے عوام اپنی فوج سے محبت کرتی تھی یہ انہیں حضم نہیں ہوتا تھا عالمی طاقتوں نے عوام کو فوج سے دور کرنا ہے میں آپ کو بار بار نو ایگزیٹ ٹو پاکستان وہ بک پڑھ کے سناتا ہے میری ساری ویڈیوز میں بار بار حوالہ آتا ہے اس کا پوائنٹ نمبر تین یہی تھا فوج کو عوام سے دور کرنا ہے دو سوال پوچھتے عرب سپرنگ لانے میں دیکھیں مدد کرنے والے لوگ یہی ہیں یہ جس طرح جنرل باجوہ صاحب پروپٹی بزنس بیرونی شہریت لینا نظریہ اور مذہب کی جنگ عام طور پر دیکھیں میں عقائد اور مذہب پر کسی کی بات نہیں کرتا یہ ذاتی مسئلہ لیکن ان کے معاملے میں جو کچھ باتیں مشہور ہیں ان کی بنیاد اب نظر آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں کرپشن میں تقریبا یہ ساری ملوث ہے جرائم میں سارے لوگ ملوث ہیں اسلامباد میں لوگوں کو جس طرح لیکن ننگا کر کے مارا گیا پھر عوام میں اتنی زیادہ نفرت پیدا کی گئی اب دیکھیں ایک ہی وجہ جو آپ کال سے دیکھ رہے ہیں اپنی فوج کے خلاف اپنی عوام کھڑی ہو رہی ہے دوسری طرح جہاں انہوں نے اتنی زیادہ وضاحتیں دے دیں ایک قرائے کے قاتل میجر جنرل اس کی کوئی وضاحت نہیں دی رہے ہیں مریم نواز کہتی ہے کہ جنرل فیض حمید اپنے عوضے کی خلاف ورزی کرتا ہے نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ پورے سوشل میڈیا پہ آج گونج رہی ہے اور ایک مریم نواز سے کہنے پر انہوں نے پشاور سے جنرل فیض کو اٹھا کے بہاورپور پہلے پھینکا اس کے بعد اب یہ وہ میجر عادل کی رپورٹ ہے کہ مکمل نگرانی کے لیے یہ ان کے میں الفاظ یوز کروں انٹیلیجنس بیٹیلین کے جو فورو ایٹ اس کے جاسوس ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے مدل کی عام دورہ پر پابندی لگائی جا رہی ہے اسی لئے میں پشلے دن آپ کو ان کا ہستی مسکراتے ہیں ناشتے گانے والی ویڈیوز جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر پھینکتے رہیں تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ جنرل فیض اس وقت حراست میں ہے تو فورو میں کوئی بغاوت نہ ہو کیونکہ وہ بھی دیکھیں پوری ایک کور کو لیڈ کرتا ہے بندہ ایک جس طرح علاقے کا نواب ہے وہ بھی معاملات خراب ہو سکتے تھیں اب اس بات میں وزن اس لئے بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان نے میجر جنرل نصیر جس نے ان پر گولیاں چلوائیں اس کا نام لیا تو آئی ایس پی آر بارڈ و حسن سب کا رد عمل دیکھیں بڑا عجیب و غریب قسم کا رد عمل تاریخ میں پہلی مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں اور دوسری طرف نواز شیف ان کی بیٹی مریم نواز خواجہ آسیف ایاز سادی یہ تمام لوگ مسلسل جنرل فیض کے بارے میں نام لے لے کر پوری پوری کر ریپریس کانفرنس کرتے رہی لیکن نہ تو کسی ٹی وی چینل نے پو پو ٹا ٹا بیپ لگائیں نہ کوئی فوج نے لیکن عمران خان نے اس کو بھی نمبر بلوک کیا یاد رکھیے لیکن کیوں جنرل فیض کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہے کہ وہ آرمی چیف تاکہ نہ بن سکی سیدھی سی بات ہے دیکھیں عمران خان ان کی خوشخصمتی اعلیٰ ذرف مخالف ہے جو اس طرح کے گھٹیا اور ہتھکنڈے استعمال نہیں کرتا رہا قانون کے دائرے میں جمہوری حکمران اپریل سے لے کر خان کے بس بڑے موکے آئے ہیں اس طرح کے کہ یہ مقبولیت اگر یہ نواز شریف کے پاس زرداری صاحب کے پاس یا اس کے کسی ہو تو گیٹ نمبر سات اور پشاور کور کے سامنے اتجاج نہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان نے لوگوں کے ایک شخصی جان اور مال اپنے ایک ایک بندے کی بچانے کی کوشش اپنے اداروں کی حفاظت کرنا آہستہ آہستہ اتجاج اب جی ایچ کیو کے سامنے ماضی میں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ جی ایچ کیو میں کبھی اتجاج ہو گئے یا کور کمانڈر کی گھر کے سامنے تکہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے ایسے دانشوار ہیں ہر اینک سے غزوہ ہند ان کے مجاہد بن کے جنرنیلوں کو محمد بن قاسم اور محمود غزنوی بناتے رہے اب ان کا پوری دنیا میں مزاہ خورتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے نائجیریا میں کینیا میں جا کے لوگ افریقی موالک ایجنسیوں سے بھی بتتے رہے وہاں انہیں سٹیفکیٹ دیں میڈل دیں عرشت شریف کیس میں یہ امران خان کی قاتل ڈھونڈ نہیں رہے مارنے والے ان کے نشانات مٹا رہے ہیں میں ان کو وردات آپ کی بتاتا ہوں کہتے ہیں جی دنیا کی نمبر وان ایجنسی ہیں وہاں کینیا میں میڈل میں دیکھ تصویر خیر انہوں نے یہ قیدیعظم کو روڈ پر اس طرح نہ کبھی بھی ہوتا جو ہوا محترمہ فاطمہ جنہا کو زبردستی خاموش کرانے کے بعد یہ راستے کس نے بنائے تھے اگر یہ لوگ نمبر وان ہوتے تو لیاقت علی خان کو جب جب وہ سٹیٹس کو کے لیے خطرناک ہوئے تو بھرے مجمع میں انہیں شہید کیا گیا پاکستان کو دو لخت کیے گئے تھے کس نے کیا کردار ادا کیا سلفکار لی بھٹو کو کس نے بطور ثبوت مٹایا گیا کس نے نیندیں حرام کی کس نے راستے سے ہٹایا بینظیر بھٹو تو ڈیل بھی کر چکی تھی وہ تو جھکنے پر بھی تیار ہو گئے پھر بھی انہیں کیوں مارا گیا اور ان کو بھی چھوڑیں یار وہ کسٹم آفیسر اجاز چودری ہے ڈاکٹر ازوان ہے مقصود چپڑاسی ہے یہ جتنے بھی ان کے گواہان ہیں اس کے بعد آپ یاد کریں امجد فرید صابری جیسا بندہ ڈاکٹر سبین سوشل ایکٹیویسٹی اور سب سے بڑھ کر ابھی عرشت شریف آپ کے سامنے دبائی سے نکلوایا گیا کینیا میں مارا گیا سارے وارداتیں اب ڈیوٹی تو انہی کی ہے نا اور کس کی ہے انٹرنل ایکسٹرنل افیرز کو جاننے والی نمبروان ایجنسی حالت کے ان کی اب ان کو سب سے بڑی سازشنوں نے ان کا طریقہ یہ واردات کیا کرے ہیں ساد رزوی اب ساد رزوی نے بھی ان کی کھل کے کلاس لی ہے انہوں نے کہا مروا کر خود اور نام ہمارا لگاتے ہو تم کاتل ہو تم سازشی ہو ایپٹ آباد میں عمران خان نے نہیں تم لوگوں نے گولیاں چلوائیں عمران خان پر یہ جو بھی قاتلانہ حملہ ہے اس کو زبردستی تحریک اللبیہ کے کارکنوں پر مت ڈالو یہ کام تمہارا ہے اور تم ہی لوگوں کا عمران خان نام لے رہے یہ خیبر پختونخواہ میں جو گولیاں چلوائیں تحریک انصاف سے لڑوانے کی کوشش تھی یہ کرتے رہے اب ان کے ننگا ہونے کا واقت ہے اور یہ اچھا یہ سارے بیانات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری بات سعاد رزوی صاحب نے فرمائی ہے اور یہ جو نون لی کا کارکن ہے یہ سعودی عرب سے کس نے نکلوایا اس کو جان بوجھ کے تحریک اللبیہ میں ڈال کے مذہبی منافرت لیکن سعاد رزوی بہت سمجھدار آدمی نکلے سازشیوں کا یہ جال سمجھ گئے بروقت اس کو صدباب کیا اپنے کارکنوں کو سمجھایا اور ان نیوٹرل کا یہ جو مذہبی منافرت کا ایک بڑا پلان تھا ناکام ہو چکا رانہ سنولہ سخت مایوس اس طرح کی جماعت دیکھیں انہیں تحریک انصاف سے ان سے کیوں خطر ہے کیونکہ رجیم چینج آپریشن انہیں امریکہ نے کہا کرو امریکہ کا حکم ان جرنیلوں نے مانا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ساری بات سنی ان کا دل تھا کہ یہ سیاسی ٹولہ تو یوز ہو گیا اب مذہبی ٹولہ بھی استعمال کریں لوگوں کو استعمال کریں جماعتیں استعمال کریں کہ رجیم چینج کے بعد اس کا الٹا نقصان کیا ہوا امران خان کی مقبولیت بڑھنا شروع ہوگی تو انہوں نے امران خان کو ختم کرنے کے لئے گولیاں چلوا دی لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا اس طرح کا بلیک آؤٹ دیکھیں پی ٹی ایم کی وہاں انہوں نے لوگوں چھوڑا جس کو فوج کے سامنے خود فوج کے یہ لوگ کرتے رہے کھل کر نام انہوں نے پھر صحافیوں سیاستدانوں پر نے کہا اس طرح ہم کٹھے کر کے آپس میں لڑوائیں لیکن ایسا ہوا نہیں ان کی بدقسمتی اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو جرائم پیشہ شخص ہے کھلے آم سرکاری پریس کانفرنس میں جان سے مالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ آپ کا وزیر داخلہ ہے پریس کانفرنس میں اسلام کو بیچ میں لا کر حالانکہ خود وہ سب سے بڑا منافق آپ دیکھیں جس کی وہ بات کر رہے ہیں نوید کی وہ محلے والوں کی آپ نے بات سنی کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑتا اس بیچارے کوئی کلمہ صحیح طرح نہیں آتا اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس ابھی کچھ دنوں میں آپ کو دیکھیں اسرائیل اور ہندوستان کا بھی چورن لگائیں گے منجن بیچتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ گیم ادھر ڈال دے لیکن حقیقت یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت چھوڑنی پڑے گی کہ جہاں آپ لوگوں کو دھکا دیں یہ اس طرف چلے جائیں اس طفعہ یہ نہیں ہو رہا پاکستانی قوم کھڑی ہو چکی ہے کلو علی زہی نے میرے دوست نے بڑی چی بات کی انہیں کہا کہ ہم صرف کیا بچے ہی پیدا کرنے کے لیے ہیں کسی سڑک پر مطلب ریڈیاں لگانے کے لیے یا کسی جرنیل سیاستدان کے گھر مالی منشی یہ بننے کیلئے کہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ اب راج کرے گی خلق خدا کیونکہ تاج واقع اچھا لے جائیں گے تخت واقع گرائے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ وقت انشاءاللہ آئے گا بدلے گا سب اپنا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ کے لیے مجھے اجازت دے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا قیمتی وقت یوٹیوب پر دینے کا اور ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کا فیس بک پر دینے کا اسی دن ٹوٹر انسٹا پر آپ لوگ کی بڑی مہربانی آپ لوگ جڑے رہتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ جو رابطہ جڑا رہے گا مزید میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اور اپنا خاص خیال رکھیں پاکستان کے لیے دعا کریں اللہ حافظ